آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی بی چیلل اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیئے شاہ کے ساتھ اے آر ٹی وی پر خبر نامہ ہیڈراباد ٹرافک پولیس نے سڑکوں سے لاوارس گاڑیوں کو ہٹانے کے لیے خصوصی مہیم شروع کی ہے جوئنٹ کمیشرا پولیس ٹرافک ہیڈراباد ایوی رنگانات نے کہا کہ سڑکوں پر کھڑی سیکرو گاڑیوں کو ٹرافک کرینوں کے ذریعے کھیچ کر غرض کی طرف منتقل کیا جا رہا ہے ان گاڑیوں پر نوٹیز چپکائے گئے تھے کہ جن میں مالکی سے کہا گیا تھا کہ وہ انہیں ہٹا دے کیونکہ وہ ٹرافک کے ہموار بہاہو کو روک رہے ہیں انہوں نے وزید کہا کہ اگر کوئی گاڑیوں کا دعویٰ کھرنے کے لیے آگے نہیں آئے تو انہیں ہیڈراباد سٹی پولیس ایکٹ کی دفعہ 39B کے تحت نیلان کیا جائے گا اسی زمن میں آج ڈی سی بی ٹرافک پی کرونا کرد نے بہت دوپرے کا دورہ کرتے ہوئے گاڑیوں کی نشان دے گی اور عدداروں کو ادائیت دی ہے کہ وہ اسے فوری طور پر سڑک سے ہٹایا جائے اس موقع پر اسی بی ٹرافک کے علاوہ دگر پولیس عدداران بھی موجود تھے ہیڈراباد سٹی میں بہت جگہ میں مین پبلک روڈز میں یہ پبلک پلیسز میں بہت پوراونا ویکلس ہوں کڑے رہے کے بہت ٹرافک پرابلومز کر رہا اس طرف ہے ہمارا جانٹ شیپی رنگنا سب انسٹیکشنز کے بارے میں ہم ایک وان ویک سے کدر کدر یہ ایسا جگہ میں پبلک روڈز میں پبلک پلیسز میں پبلک مین روڈز میں ایسا پرانا گاڑیاں یوز نہیں کر کے روڈ پہ رکھ کے ٹرافک جام ٹرافک پرابلوم کر رہا وہ ایسا ویکل کو ویکلس کو ایڈنٹفیک کر رہا ہم وونرز کو ایک وان ویک سے ہمارا نوڈز دے رہا توڑا آدمی نکال لیا اور توڑا ویکلس نہیں نکال رہا وہ ویکلس کو ہم آج سے ویکلس کو ترین سے لیفٹ کر کے دوسرا سیف پلیس کو ہم شیپٹ کر رہا باہد میں وہ یا ایسا وونرز 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 ڈاکمنٹ کے ساتھ آیا تو وہ ویکلس ویریفی کر کے وہ ویکلس ویریفی کر کے وہ ویکلس ویریز کائی تھی نائے سمجھو اس کے بارے میں لائے آج پر کانون نیساف ہے اس کے اوپر آہ کانون کاروے کرتی آہ بہت میں جب تک ویکلس ویریفی کر رہا ہوں ہم پبک گزارش کیا بھلے تو یہ انسری یہ یوزوڑ آہ آہ کوئی ویکلس یوزو نہیں کر رہے تو وہ پبک گزارش میں نائے چھوڑنا آہ آج گھر کا سامنے گھر کا پیچھے پبک گزارش میں رہے تو وہ ویکلس کا بارے میں ٹرافک پرابلو ہو رہا ایساا پارکنگ کا پرابلوی ہوں ویکلس کو ایسا نائے نائے رہے کنا بول کے پبلک کو جا رہی چاہیے ہم ایسا آہ تو پھر یہ ڈرائیو کنٹینیو چلتے رہتا آہ تو ایسا کوئی ویہیکل گوٹ پر چھوڑ دیا تو وہ اس کے اوپر کچھ گوڑا وہ شیفٹ کر رہا ہوں ساری روڈ کے تک یہ ہے یا اگر کوئی کسی کا گھر تھوڑا چھوڑا سا لین میں ہو جائے نہیں اس کا بارہ میں کیا بھلو تو اب وہ گھر کا زامنہ روڈ رہیتا روڈ کے یہ جو روہیکل کو گھر کا سامنے رکھ سکتی پھر انی جو روہیکل کو رکھے کیا فائدہ ہے دوسرا روہیکل آ کے اوپا کر سکتی وہ ٹرافک ری پابل نہیں نہیں رہیتا وہ اس کا اس کا بارہ بھی کیا ہوئی تو انی جو روہیکل کو روڈ پہ پبلک پلیس میں نہیں رکھنا اس کا گھول جاغہ بھی رکھ دانا نہ تو کس در کے درے بھی ڈسپرز کر دانا اس سے ایک سنیرہ موقع عوام کے لیے دیا گیا تھا ٹرافک چالانات کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہوئے انہیں ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی اس اسکیم کا اختتام 31 مارچ کو ختم ہو جائے گا ٹرافک چالان کی ریایت میں کوئی توسی نہیں ہوگی اس زمن میں آج چاریبنار انیسپیکٹر کے سری نواز سراؤں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ جو کوئی بھی ابھی تک دو پئیے تین پئیے اور چار پئیے کی گاڑیوں کا چالان ادا نہیں کیا ہو تو اسے 31 مارچ سے پہلے پہلے ادا کریں انیسپیکٹر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید کیا کہا آئیے دیکھتے ہیں چار مینار انیسپیکٹر سری نواز بات کرو پبلک سے گزارش ہے ٹرافک چانلز کا دسکونٹو لاسٹ ڈیٹ تکٹی فسٹ ہے کارز کو 50 پرسٹ ہے موڑ سیکل کو 75 پرسٹ دسکونٹ ہے آٹوز کو 75 پرسٹ ہے یہ تکٹی فسٹ ہونے کا بعد دسکونٹ نہ رہتے ہیں پبلک کو گزارش کرنوں کوئی بھی چالانس پینڈنگ ہے سوالے کو یہ بہت اچھا مہکہ ہے یہ مہکہ کو فائدہ اٹھاؤ تکٹی فسٹ کے بعد دسکونٹ نہ رہتا ہے 100 پرسٹ بیمینٹ کرنا پھر ان لوگوں سے چالانا زیادہ رہے تو چار شیٹ ڈالتے کوٹ میں پروڈیس کرتے کوٹ والے فائد بھی دالتے جیل کو بھی بھی جاتے اس لیے ہم لوگاں پبلک سے گزارش کرنوں ریکویش کرنوں آپ کے چانلز تاریف سے اپیل کرنوں تکٹی فسٹ مارچ تک آپ لوگاں کچھ بھی چالانس ہے تو 75 پرسٹ ڈیسکونٹ دے رہے مہربانی کر کے آپ لوگاں پیمنٹ کر لیو اگر تکٹی فسٹ کے بعد آپ لوگوں کا اوپر چار شیٹ ڈالتے کوٹ میں پروڈیس کرتے پھر کوٹ والے جیل کو بھی بھی جاتے ڈبل فائن بھی دال سکتے پروڈیس کرتے اس کا اوپر چار شیٹ ڈالتے چار شیٹ میں میری سٹیٹ ساپ فائن پانچ آزار رہے تو دس آزار پینالٹی دال سکتا پھر جیل کو بھی بھی جاتے اس لیے موقع ہے تکٹی فسٹ مارچ تک آپ لوگاں مہربانی کر کے کھلیر کر لیو آپ سیف رہ جاؤ تینک یو اب یہ گورنمنٹ ڈسکونٹ کائی کو دے رہے آپ اچھے کے لیے آپ لوگاں نئے بن سکرے دو سال سے کوویڈ ہے کوویڈ میں پریشان ہے بیزنیس نہیں ہے مارکٹ نہیں ہے بول کے گورنمنٹ آپ لوگوں کو اچھا موقع دے رہے آپ کے فائدے کے لیے دے رہے 75% ڈسکونٹ پھر زندگی میں نہیں آتا یہ موقع فائدہ اٹھا لے ہو میں اور انسپیکٹر چار مینہ اپیل کروں پبلک سے تینک یو آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی جنر جی عظیم تر حیدر آباد کی میئر جی ویجائے لیکشمی خطب اللہ پور اکنے اسمبلی کے پی ویرکان نند کے ساتھ جیڈی میٹلا ایک سو بتیس ڈیویزن ان سی ایل کالونی میں کل نالے کے ترخیاتی کاموں کا جائزہ لے آگیا آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی جنر بینک عملے کی لاپروہی سے شہر حدر آباد کے علاقے جیبلی ہیلز میں رہنے والے ضعیفل عمر شخص کو رات بینک میں گزارنی پڑی یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ڈالتے ہیں ایک نظر حدر آباد میں بینک کے عملے کی لاپروہی کے نتیجے میں ایک شخص 18 گھنٹے تک لوکر وون میں پھسا رہا یہ واقعہ جیبلی ہیلز یونین بینک میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق شہرہ سی سالہ کشنا ریڈی نامی جیبلی ہیلز روڈ میں رہتے ہیں وہ پیر کی شام چار بچ کے بیس منٹ پر بینک کے لاکر سے کچھ نکالنے کے لیے جیبلی ہیلز چک پوش کے خریب واقعی یونین بینک گئے جب کشنا ریڈی لاکر روم کے اندر تھے تو عملے نے انہیں دیکھے بغر لاکر روم لاکر دیا جس کی وجہ سے اس ضعیف شخص کو رات لاکر روم میں گزارنی پڑی کشنا ریڈی کے اہل خانہ خاندانوں نے ان کے گھر نہ پہنچنے پر پولیس سے شکایت کی پولیس سی سی ٹی وی فوڈیج کی جانچ کی تو معلوم ہوا کہ کشنا ریڈی بینک کے لاکر روم میں پھسے ہیں پولیس نے ایک شخص کو وہاں سے نکال لو وہاں سے نکالا اور ہسپتال منتخل کے آ گیا جبلیو ہلس میں مبایانہ طور پر نشے میں دھت ایک ڈرائور نے اپنی کار پر سے کنٹرول کھو دیا اور چار گاڑیوں سے ٹکر آیا جس میں تین افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق حریفیندر ریڈی چھہبی سالہ ساکین پیٹن چھے رو اپنی کار میں کی بی آر پاک سے جبلیو ہلس چک پوچ کی طرف جا رہے تھے جیسے ہی وہ چک پوچ جنکشن کے خریب پہنچے وہ گاڑی پر سے کنٹرول کھو بیٹھے اور دوسری کار سے ٹکرا گئے جس کے بعد کار ایک موٹر سائیکل اور دو آٹو رکشات سے ٹکرا گئی مقامی لوگوں نے ریڈی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا وہ آدمی نشے کی حالت میں تھا اس کے بی ایس سی کی ستھے کی جانچ کرنے کے بعد پولیس نے مخدمہ درچ کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ای آر بی بی چین اول انڈیا مجلی سے تحادر مسلمین اے آئی ایم آئی ایم نے کہا کہ تلنگانہ حکومت دو آردی فروٹ منڈیاں خائم کرے گی ایک بطا سنگرم اور دوسری پہاڑی شریف میں اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اور حضراباد لوگ سوا کے رکنے پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کی ہدایت پر کابینہ کے وزیر محمود علی نیرن جنڈرڈی سویتر اندر ایڈی اور اے آئی ایم آئی ایم فلو لیڈر اکبر الدین اویسی امیل اے احمد بن عبداللہ بلالا کے درمیان میٹنگ ہوئی انہوں نے پہاڑی شریف کا دورہ کر کے اس جگہ کا موینہ کیا جہاں مارکٹ بنائی جا رہی ہے میٹنگ کے بعد یہ فصلہ کیا گیا ہے کہ حکومت دو آرزی بزار خائم کرے گی ایک بتا سنگرم میں اور دوسری پہاڑی شریف میں ریاستی حکومت کنتا پیٹ کے فروٹ مارکٹ میں ایک سپر اسپیشلیٹی ہاسپیٹل بنانے کا ارادہ رکھتی ہے تلنگانہ اسمبلی کے حال ہی میں مناقضہ بجٹ اجلاس میں اکبر ادن اویسی نے سی ایم کے چندے شکر راو سے وقت ارازی پر ایک نئی فروٹ منڈی خائم کرنے پر زور دیا تھا مارکٹ میں دیتل دیتل مارکٹ دیتل موسیقی 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 آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی بی جہنی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں اے آر پی بی جہنی انور علوم ایڈکیشن ایسوسییشن کی جانب سے پانچوہ نوابت شاہ عالم خان یادگار اور انڈیا مشارہ منقب کیا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس مشارعے کے کچھ مناؤنی موزز حاضرین اسلام علیکم یقین جانئے حیدر آباد میرے نزدیک ایک شہر نہیں ہے بلکہ مسلسل تہذیب و تمدن کا ایک ایسا مرکز ہے جس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے اور حیدر آباد کی عظمت رفتہ میں شاہ علم صاحب وہ کوہ نور ہے وہ گوہر نایاب ہیں جن کی خدمات چاہے وہ معاشی ہو سماجی ہو یا علمی خدمات ہو دنیا اس کو فراموش نہیں کر سکتی آئیے میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتی ہوں پہرستویل ہے کبھی سخن کبھی خوشبو کبھی دعا ہو کر کبھی سخن کبھی خوشبو کبھی دعا ہو کر لہو میں دوڑ رہا ہے وہ ہم نوا ہو کر کبھی سخن کبھی خوشبو کبھی دعا ہو کر کبھی سخن کبھی خوشبو کبھی دعا ہو کر لہو میں دوڑ رہا ہے وہ ہم نوا ہو کر میں اس کے قرب کو رشتوں کا نام دینا سکی وہ میرے ساتھ میں رہتا ہے میرا کیا ہو کر نقش پانی پہ بناتا ہے مٹا دیتا ہے نقش پانی پہ بناتا ہے مٹا دیتا ہے زندگی کو نئے آداب سکھا دیتا ہے نقش پانی پہ بناتا ہے مٹا دیتا ہے زندگی کو نئے آداب سکھا دیتا ہے اس کا برطاؤ ہے یا سلسلے ظلم و ستم جب بھی ملتا ہے کوئی زخم نیا دیتا ہے جب بھی ملتا ہے کوئی زخم نیا دیتا ہے لوگ پہلے تو میرا نام و نصب پوچھتے ہیں لوگ پہلے تو میرا نام و نصب پوچھتے ہیں خیریت میری کہاں ٹھیک سے آپ پوچھتے ہیں دل کو اب میرے تسلی نہیں دیتا کوئی دل کو اب میرے تسلی نہیں دیتا کوئی سب تیرے روٹ کے جانے کا سبب پوچھتے ہیں سب تیرے روٹ کے جانے کا سبب پوچھتے ہیں بہت شکریہ جا بات بہت شکریہ 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 تینوں حضرات حیدر آباد سے زندہ دلان کے مشاعرے میں یا پھر دگر حیدر آباد کے مشاعروں نے آتے ہوئے کوئی انیس سو چھ آسی نانٹین ایٹی سکس سے آج تک کا رشتہ ہے میرا حیدر آباد سے اور میں جانتا ہوں کہ تنظمیلہ کے حوالے سے یہاں کسی شاعری سنی جاتی ہے کس طرح سے لوگ سنتے ہیں اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر حیدر آباد والے تنظ اور مزاہ کو اگر الگ الگ فرق نہ کر پائیں تو پھر کون کرے گا میں جانتا ہوں کہ حیدر آباد والے تنظ کو تنظ کی طرح لیتے ہیں مزاہ کو مزاہ کی طرح دونوں کتاب میں پڑھتا ہوں چار مصرے حاضر کرتا ہوں مزاہ کے اور حضرت ایک بات ہے پتہ نہیں اس کے بعد میں شیر پڑھوں تو تعلی بجے کی نہ بجے ایک بار پہلے اپنے لئے آپ تعلی بجائیں واہ اب میں یہ چار مصرے پڑھتا ہوں کہ اب تو میسیج بھی پڑھ نہیں پاتی اب تو میسیج بھی پڑھ نہیں پاتی موٹیا بند اس پہ تاری ہے موٹیا بند اس پہ تاری ہے واہ اب تو میسیج بھی پڑھ نہیں پاتی موٹیا بند اس پہ تاری ہے اب بیٹری پھل کو بیوٹی پھل پڑھ لی اس بڑھا پہ نیاں کھ ماری ہے بیٹری پھل کو بیوٹی پھل پڑھ لی اس بڑھا پہ نیاں کھ ماری ہے اب یہاں سے چار مصرے پڑھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ جہاں میں لے جانا چاہوں گا آپ مجھ سے پہلے پہنچ جائیں گے واہ حاضر کرتا ہوں کہ قدم قدم پہ سیاست کا جال ہے کی نہیں واہ قدم قدم پہ سیاست کا جال ہے کی نہیں قدم قدم پہ سیاست کا جال ہے کی نہیں واہ مگر چمن میں ہمارا جمال ہے کی نہیں قدم قدم پہ سیاست کا جال ہے کی نہیں مگر چمن میں ہمارا جمال ہے کی نہیں کمال پوچھ رہے ہو تو ہم بتائیں کیا کمال کچھ بھی نہیں ہے کمال ہے کی نہیں کمال پوچھ رہے ہو تو ہم بتائیں کیا کمال کچھ بھی نہیں ہے کمال ہے کی نہیں چار میسی رو یہاں حاضری ہوئی اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی زیادہ بولنا نہیں جانتا ہوں سیدھے سیدھے چند شیر ایک مطلع سے شروع کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں صدر محسرم کی بھی اور آپ لوگوں کی بھی اجازت چاہتا ہوں تو صاحب ایک مطلع سنیے کوئی تمہید نہیں ہے یہ حیدر آباد ہے اور حیدر آباد میں لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں تو مطلع یوں عرض ہے سنیے مطلع یوں کہا ہے کہ حقیقت سے ہٹائے جا چکے ہم حقیقت سے ہٹائے جا چکے ہم ایک افثانہ بنائے جا چکے ہم واہ حقیقت سے ہٹائے جا چکے ہم ایک افثانہ بنائے جا چکے ہم سنو ہم سے کوئی وعدہ نہ کرنا سنو ہم سے کوئی وعدہ نہ کرنا سنو ہم سے کوئی وعدہ نہ کرنا بہت پاگل بنائے جا چکے بہت خوب شکریہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا ایک مطلعہ اور ارز کرتا ہوں یہ بھی سن لیجئے مطلعہ یوں ارز ہے صاحب کہ کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے بہت خوب کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے کبھی بھی با خدا یہ سانحہ ہونے نہیں دیں گے بہت خوب ہم اپنے جیتے جی تجھ کو خدا ہونے نہیں دیں گے اب شیر سنیے حدر آباد والوں اور تیور دیکھئے صاحب اس شیر کا میں آذر کرتا ہوں سنیے اس کا کریکٹر آپ لوگ ہیں کسی کبھی بھی 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 اور اس پر یہ ہے کہ تجھ کو ہوا ہونے لگے یہ ایک زبان ہے یہ ایک تحزیز کا نام ہے اور یہ تحزیز کی اثرات نہ سید زبان پر ہے بلکہ ہماری گفتگو میں ہمارے محفلوں میں اردو بولنے والے بہت آسانی پہشانے جانے ہیں ان کی انفیرالیت ہے اس بات کے بعد میں مجھے یہ بات کا افسوس ہے کہ ہم اردو بولنے والے کیا بات ہے کہ ہماری اولاد کو اردو کی طرف مائل نہیں کرتے کیا وجہ ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ نہیں کرتے یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے یہ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ اردو کی خدمت کریں اگر آپ نہ کریں گے تو کون کرے گا آپ پر و بھو پر لاجم ہے جو اردو کی صدمت کریں اکس پر نائی تیرا او آئینہ ہمارا ہے اکس پر نائی تیرا او آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے بہت خوب آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے آبرو سے مرینے کا فیصلہ ہمارا ہے آبرو سے مرینے کا اور جراتی شیر آپ کی نظر ہے کوئی بھی ہمیشہ تو جنگ لڑ نہیں سکتا کوئی بھی ہمیشہ تو جنگ لڑ نہیں سکتا تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے تم بھی ٹوٹ جاؤ گے جا کے نہیں بابا 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 تجربہ ہمارا ہے اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کیجے بہت خوب یہ نیا شیر جا کے نہیں اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کیجے آپ سے بہت آگے نقش پاہ ہمارا ہے بابا 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 بے کیا بات ہے نقش پا ہمارا ہے وغیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی کہ میں کچھ سنا ہوں میں سب سے پہلے عراقی بشاہرہ کمیٹی خصوصاً سجاد نیمن صاحب مصطفہ کمال صاحب محترمہ سجیہ دبرسو محضون کے رفقائقار کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں تمام شورہ کی جانب سے کہ اتنا خوبصورت مشاہرہ اور اتنا خوبصورت انجلامات انہوں نے کیے میں تمام شورہ کی طرح سے ان تمام لوگ ان تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنے شیری صبر کا آغاز کرتا ہوں ایک مسئلہ اور دو شیر پیش کرتا ہوں مہین بھائی دیکھئے ایک مسئلہ دو شیر کہ دارو کا ہے بیمار شیفہ مانگ رہا ہے دارو کا ہے بیمار شیفہ مانگ رہا ہے مائے خانے میں پہنچا ہے دوا مانگ رہا ہے مائے خانے میں پہنچا ہے دوا مانگ رہا ہے اور فتپات پہ سونے کی اجازت نہیں جس کو فتپات پہ سونے کی اجازت نہیں جس کو رہنے کو وہی لالکیرہ مانگ رہا ہے رہنے کو وہی زانگیlar مانگ رہا ہے اور یہ شیر بھی دیکھئے کہ افسوس کے کالے میں بھی اب علم کا تحرم افسوس کے کالے میں بھی اب علم کا تحرم پرچابی جوابوں کا چھپا مانگ رہا ہے اور ایک مطلع دو شیر دیکھئے ایک مطلع یہ شیر کہ اس کے سر پر سوار ہے جوٹا اس کے سر پر سوار ہے جوتا چشمے ریڈر میں خار ہے جوتا چشمے ریڈر میں خار ہے جوتا اور اچھے اچھوں کے سر پر پرتا ہے اچھے اچھوں کے سر پر پرتا ہے کتنا عالی وقار ہے جوتا کتنا عالی وقار ہے جوتا اچھے اچھوں کے سر پر پرتا ہے کتنا عالی وقار ہے جوتا اور چارمی سے دیکھئے کہ چاہیے گر تمہیں شہرت کی بلندی مختار غیر کے چولے پہ دال اپنی گلا کر دیکھو آپ کے جھوٹے کی بڑھ جائے گی قدروں کی مد سرط اتنیہ کسی لیڈر پہ چلا کر دیکھو بات اتنی ہے کسی لیڈر پہ چلا کر دیکھو اور چار میسے دیکھئے کہ چار بھرکہ پوچھ تھیں اور ایک تھا عاشق محضار چار بھرکہ پوچھ تھیں اور ایک تھا عاشق محضار پیچھا کر کے خوب چھہرہ ڈال کر تھوڑی سی گھان پیچھا کر کے خوب چھہرہ آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یا ٹی وی پر خبرنامہ مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں اے آر بی بی چینل مجھے دیکھا موسیقی